وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ افضل ایمان یہ ہے تم کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لئے تم کسی سے نفرت کرو تو اللہ کے رضا کے لئے اور تم اپنی زبان کو اگر لگاؤ تو اللہ کے ذکر میں لگاؤ صحابی سوال کرتے ہیں کیا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے یہ کروں قَالَ وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَحْ لَهُمْ مَا تَكْرَحْ لِنَفْسِكَ یہ کیسے ہوگا اور اور تمہیں کام کیا کرنا ہے جو اپنے لئے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لئے پسند کرو جو تمہیں اپنے لئے نہ پسند ہے وہ تمہیں اپنے بھائی کے لئے بھی پسند نہیں کرنا شایئے وَأَن تَقُولَ خَيْرًا اَوْ تَصْمُتْ یا تُطُمَتْ شِبَاتْ كَرْدِيَا کرو یا پھر خاموش رہا کرو